سب کچھ ہے میں سکھی میں پاسٹر لال جی وشو کرما آئیے آج دن کی نئے شروعات کے لئے صبح کی پرارتھنا ہر ایک کے لئے کرتے ہیں پرارتھنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کی مادیم سے ہر ایک سے بات جیت کرنا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں کیونکہ جو پرمیشور کا وچن ہے وہ سامرتھی ہے وہ مہیمہ سے بھرا ہوا آدھر سے بھرا ہوا جو کوئی اس کے وچن کی اوپر وشواس کرتا وہ پرمیشور کی اور سے جیون پاتا اور بہترہیت کا جیون پاتا اس لئے میرے پیاری مہیت بنو آئیے وچن کو دیکھتے ہیں بھجن سنگیتہ عدیہ اچھانبے وچن سات سے بھجن سنگیتہ عدیہ اچھانبے وچن سات سے آئیے دیکھیں ہے دیس دیس کے کل کے لوگوں یہہوہ کا گڑانواد کرو یہہوہ کی مہیمہ اور سامرتھ کو مانو یہہوہ کے نام کی ایسی مہیمہ کرو جو اس کی یوکی ہے بھیٹ لے کر اس کے آنگنوں میں آؤ پویترتہ سے سو بھائی مان ہو کر یہہوہ کو دندھوت کرو ہے شاری پرتھوی کے لوگوں اس کے سامنے کامتے ہو حالیلوی میرے کیارے مہیر بنو یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے جس میں ہمارا پرمیشور جو سورگ میں ویراج جمان ہے یوچن اس کے مرشی کو پرکٹ کر دی جس میں جو پرمیشور کا دا سوا کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ ہے دیش دیش کے کل کے لوگوں یہہوہ کا گڑانواد کرو کہتا ہے کہ ہے دیش دیش کے کل کے لوگوں تم اس پرمیشور کا گڑانواد کرو یہ کہتا ہے کہ یہہوہ کی مہیمہ اور اس کے سامنے کہتا ہے کہ ہے آنیک پرکار کے دیش دیش کے لوگ آنیک پرکار کے کل اور آنیک پرکار کے جاتی جاتی کے لوگوں کہتا ہے کہ تم کیا کرو اس پرمیشور کا گڑانواد کرو یعنی جو پرمیشور کی اندر گون ہے جو پرمیشور کی اندر مہانتہ ہے جو شامرت ہے جو اس کے کام ہے کہتا ہے کہ ان کی مہانتہ کا اس کے گڑوں کا اس کے مہیمہ کا گڑانواد کرو کہتا ہے کہ اس کے سارے کاموں کی مہیمہ کرو کہتا ہے کہ یہہوہ کی مہیمہ اور اس کی شامرد کو مانو کہتا ہے پرمیشور کی جو مہیمہ ہے اور پرمیشور کے جکنے شامرد جکنی پاور ہے کہتا ہے کہ تم کیا کرو اس کی مہیمہ کو اس کے شامرد کو تم مانو اس کے مہیمہ پر وشواس کرو اس کے شامرد کے اوپر وشواس کرو کہتا ہے یہہوہ کے نام کی ایسی مہیمہ کرو جو اس کے یوں کے ہیں کہتا ہے پرمیشور کے نام کی ایسی مہیمہ کرو جو اس پرمیشور کی لائک ہے جو اس کے یوگی ہے کیونکہ پرمیشور کی یوگی مہیمہ کہتا ہے کہ جو بھی مہیمہ ہے اس پرمیشور جیسے میں کہ پرمیشور ہمارا مہان پرمیشور ہے اس کے جیسا مہان کوئی نہیں ہے اس کے جیسا سامرتی کوئی نہیں ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی شمانتہ میں ہے نہ ہی کوئی اس کی برابری میں ہے کیونکہ وہ منشیوں کو جیویت رکھتا ہے وہ سمپور سرشتی کا کرتا دھاتا سمپور سرشتی کا رچنے والا سمحالنے والا بنانے والا منش کو سانس دینے والا وہی پرمیشو اس لئے کہتا ہے کہ جتنے یہ سامردھ کے کام ہیں ان سامردھ کے کام کو مانو اور جو اس کی مہیمہ کے جتنی باتیں ہیں کہتا ہے جتنی یوگتہ کی باتیں کہتا ہے اس پرمیشو کی مہیمہ کرو کہتا ہے بھیٹ لے کر اس کی آنگن میں آؤ جو تُمہارے کہتا ہے جو پرمیشو کا بھیٹ ہے جو تُمہارے دوارہ اس کو دیا جانے والا ہے کہتا ہے جو پرمیشو کا حق ہے کہتا ہے کہ اس حق کو لے کر پرمیشو کی آنگن میں آتھات پرمیشو کی بھون میں آؤ کہتا ہے کہ جو پرمیشور کا ہاتھ ہوتا ہے حق کا مطلب اس کا دسمانس یعنی جو پرمیشور نے منشی کے لیے جو نیم نردھارت کیا ہے جو باتیں نردھارت کیا ہے کیونکہ منشی کے کمائی کا جو ایک بٹا دس یعنی دسمانس ہوتا ہے وہ پرمیشور کا ہوتا ہے اور وہ منشی کو کیا کرنا چاہیے کہ پرمیشور کا جو ہشہ ہے وہ بھیٹ کے روپ میں پرمیشور کی بھون میں لاکر دینا چاہیے بہت سے ایسے لوگیں پرمیشور کے حصے کو کیا کرتے ہیں کہیں اور جو ہے کہ اسے اسے کیا کرتے ہیں اسے کھرچ کر دیتے ہیں جیسے گریبوں میں آتیموں میں آناتوں میں بے شہارے میں وہ یہ سوچ کر کہ بھائی پرمیشور کا حق ہے تو بھائی ایسے لوگوں میں کھرچ کریں گے تو پرمیشور کے پاس جائے گا میرے پیلویوں آپ یہ باتیں اگر سوچ کر ایسا کرتے ہیں یہ گلت ہے کیونکہ پرمیشور کا جو حق ہے وہ پرمیشور کے گھر میں جانا چاہیے تو جو اس کے علامہ پرمیشور نے آگیا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایسے لوگوں کا سہارا بنو اس کی بھلائی کرو تو پرمیشور کے حق کے علامہ جو آپ کا حق ہے اگر آپ اس میں سے بھلائی کرتے ہو تو اس کا سو گناہ جو ہے کہ پرمیشور کی اور سے آسی سے آپ کے جیون میں آئے گی اور یہ جو پرمیشور کا حصہ پرمیشور کے پاس دیتے ہو اس کا سو گناہ جو ہے کہ وہ الگ آپ کے جیون میں آئے گا تو پرمیشور کا حصہ آپ کسی اور کے پاس نہ باتو پرمیشور کے جو بھینٹ ہے وہ پرمیشور کو دو کیونکہ ییسے مسیح نے کہا کہ جب پھریسی اس سے سوال کر رہے تھے کیا ہمیں راجہ کو کر دینا چاہیے تو اس نے کیا کہا سکھا دکھایا کہا کس کا پوٹو ہے اس نے کہا کہ راجہ کا تو کہا کہ اس میں جو راجہ کا بنتا ہے راجہ کو دو اور جو اس میں پرمیشور کا بنتا ہے اسے پرمیشور کو دو یعنی پرمیشور کا جو حق ہے وہ پرمیشور کو دینا چاہیے اس لئے کہتا ہے کہ پرمیشور کی جو بھیٹ ہے جو تمہاری محنت کی جو بھیٹ ہے اسے پرمیشور کے بھون میں لا کر دو کیونکہ جو کوئی پرمیشور کے بھون میں اس بھینٹ کو لا کر بوتا ہے وہ پرمیشور کی اور سے وہ سوگناہ شش پاتا ہے اس لئے کہتا ہے پویترتا سے شبھائی مان ہو کر یہ ہوا کو دھنڈوت کرو کہتا ہے پویترتا کے ساتھ نہ کوئی چھل نہ کپٹ کہتا ہے پویترتا کے ساتھ جیسا پرمیشور کو بھاتا ہے کہتا ہے اس کے بھانے یوگے بند کر تم پرمیشور کے سامنے دنڈوات کرو کہتا ہے ساری پرثبی کے لوگوں اس کے سامنے کاپتے رہو کہتا ہے کہ ہی سمسطہ پرثبی کے لوگوں اس پرمیشور کے سامنے کاپتے رہو یعنی اس پرمیشور کا بھائمان تم بھائمان کے ساتھ اس پرمیشور کے سموک آؤ اس کا آدھر اس کی مہمہ اس کی بڑھائی کرو پرمیشور کے نیم کے انشار سارے کام کو کرو تب وہ پرمیشور کیا کرے گا آپ کے اوپر اپنی شامرت آپ کے اوپر اپنی آسیز آپ کے اوپر اپنا انوبر آپ کے اوپر اپنا ادھار برسائے گا امین اس لئے میرے کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو گون کریں میں آپ سبھی کے لئے پراغتنا کرنے جا رہا ہوں اس پراغتنا کے دورہ پربو آپ کے جیوانے بہتا ہے دھنیواد کرتا ہوں میرے پربو پرمیشور سریشتی کے مالک تیرا دھنیواد ترمیما کرتا ہے سوراجہ تیرے نام میں پراغتنا کرتا ہے تیتا اپنے پویتر تیجشوی شامرتی بلوانتا ہاتھوں کو نیچے بڑھا تاکہ جتنے لوگ اس پراغتنا کو رشیب کریں پربو ہر ایک کو تیرا پرس ہونے پائے یہ پرمیشور سریشتی کے سریشتی کے کوئی تنتر منتر چادو ٹونا کوئی بھی کارگری کی بندر وہ سارے بندھن ٹوٹنے پائے کوئی دشت آتما سیٹانی آتما مری ہوئی آتما پجمان سکتیاں بلکل نشت ہونے پائے یہ پرمیشور کوئی تنتر کی پرباہ سارا پرباہ نشت ہونے پائے یہ پرمیشور کوئی دشت سکتیاں ان کے جیون میں ان کے سریر میں ان کے گھر میں کام کر رہے ہیں تو آج میں ڈاٹتا ہوں ان ساری دشت سکتیوں کو ان کا جیون چھوڑے ہو نکل جائے یہ پرمیشور میں پراغتنا کرتا ہوں ان کے سریر میں چاہے جو بیماریاں چھپیے اوہ ساری بیماری نکل جائے آنکھوں کی بیماری کان کی بیماری ناک کی بیماری مو کی بیماری گلے کی بیماری نشت ہو جائے ان کے سینے میں کوئی بیماری ہو نشت ہو جائے پیٹ کے اندرونی ہشے میں کوئی بیماری نکل جائے جوڑوں جوڑوں کا درد گٹھیا بات کی بیماری ساڈکا کی بیماری ہڈی ہڈی کی تغلیفے ماس پیشوں کی تغلیفے نسوں کی تغلیفے نکل جائے جس کے سری میں بلاڈ نہیں بنتا بڑھنے لگی جو لکوے کا بیبار چنگا ہو جائے لیور کام نہیں کرتا چنگا ہو جائے کڑنی کام نہیں کرتی چنگی ہو جائے پر بیشو کے نام سے جس کے سری میں پلیٹلیس بڑھتا نہیں اس کے سری میں پلیٹلیس بڑھنا اور بننا چاہل ہو جائے میرے مہن پرمیشن براغت نہ کرتے ہوئے تھا یہ پرمیشن کے سری کے اندر سے بابا سیر کی بیماری کو نشت کر بابا سر کی بیماری لکوے کی بیماریاں نکل جائے لہو پانی کی بیماریاں نکل جائے اے پرمیشت جکھام ہو خاسی ہو بخار ہو نشت ہو نی پائے ٹائف اینڈ ملیہ اُلٹی رستی ہو پیچس پڑھنا پند ہو کسی بھی پرکار کے چرم رو خات کوئی لیاں سپید داغ ہو تو نشت ہو نی پائے میرے مہان پرمیشت شریر کے کسی بھی بھاگ میں پتھری ہو تو نشت ہو جائے اے پرمیشت میں پراتنا کرتا ہے جس کے پاس کوئی سنتان نہیں پرمیشت کے گرب کو سیچ ہرا بھرا کرتا کہ اس کے گرب میں سنتان کی اتپتی ہو میرے مہان پرمیشت پراتنا کرتے ہیں جتنے دشت آتما سے گرسیت ہے میں ڈاپتا ہوں یشو کے نام سے دشت آتما نکل جائے مہان پرمیشت تیرے شورگ کا آنند سورگ کی آسی سے ان کے جیور میں آئے تاکہ جتنے پراتما سننا ہے پرابو تیرے سورگ کا آنند محسوس کرنے پہنے ہر ایک کے بھیتر تیری اپستیتی ہو پرابو میں پراتما کرتا اپنے سورگ کا دوار پھول اور سورگی آتما پویتر آتما ہر ایک کے اوپر آنے دے اوپویتر آتما ریکو سولے ہر ایک کو پویتر آتما کا سپر سو جائے دیکھو پویتر آتما آپ کو چھو رہے پویتر آتما کی شامرت آپ کے اندر آ رہی ہے بہتوں کے اندر پویتر آتما کی شامرت آ رہی ہے کئی لوگوں کے اندر پویتر آتما کی آگ اتر رہی ہے پویتر آتما کی آگ اتر رہی ہے رشیب کرو اس آگ کو پویتر آتما کے گیان اس کے بدھی اس کے دان اس کے وردانوں کو رشیب کرو ایسے چار لوگ ہیں جت کے اوپر پویتر آتما کے وردان اتر رہے ہیں رشیب کرو وردانوں کو میری مہان پربو میں پراتنا کرتا ہوں جتنے ویشوات سے اس پرامتہ کو رشیب کر رہے ہیں انہیں ابھی سی شر اپنے ادبوت آشش سے بھر دے انہیں ان کے جیون میں ادبوت شمت خارہ ہونے پ upward ہاں میرے ماہن پر میشgon پرامتہ نہ کرتے دیتا ان کے جیون کے ہر چھتر پر آشش ہو ہر چھتر پر آشش ہو ہاں میرے ماہن پرابو تیرا ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بکنے انکار شامتہ سے بھر دے پر پرابو یشو کے نام میں مانتے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے